آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں بھائی آج کا لیک چرچہ مریم نواز صاحبہ نے ایک جلسے میں عمران خان کو جواب دیا اس پہ بہت ہو رہا ہے میں حیران بھی ہوں پریشان بھی ہوں کہ یار اتنے پڑھے لکھے لوگ جو ٹی وی پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نے تو کتابیں کتابیں چھان بھی خاص طور پر میں حسن نصار صاحب کی بات کروں گا انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے کہا کہ جی عمران نے غلط کیا تیس منٹ انہوں نے مریم کو کہا جی فلانا اور فلانا اور فلانا اب میرا سوال یہ بنتا ہے کہ مریم ایک ماں ہے ٹھیک ہے جمائمہ صاحبہ بھی ایک ماں ہے لیکن اگر مریم صاحبہ ایک ماں ہے ایک ماں اپنے بچے کو ڈیفرنڈی کرے گی تو کون کرے گا دوسرا جو امپورٹنٹ سوال ہے میں نے تو یہ سنا تھا کہ جمائمہ صاحبہ مسلمان ہو گئی ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے عمران صاحب سے شادی کی تھی تو آج وہ کس مو سے اپنے پرانے مذہب پر ڈیفرنڈ کر رہی ہیں وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں پہلے تو وہ یہ کلیر کر رہی ہیں وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں تیسری بات جو زب سے زب امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر آزم ہیں انہیں کم از کم اپنا نہیں تو اپنی کرسی کا ہی خیال کرنا چاہیے مریم تو ٹھیک ہے جی مریم غلط کر رہی ہے غلط کر رہی ہے کیسے غلط کر رہی ہے وہ وہاں بیٹھی ہوئی اس کی ماں کو تکلیف ہوئی اس نے جواب دیا یہاں جو ماں ہے اس کا حق نہیں بنتا کہ اپنے بچے کو ڈیفرنڈ کرے اور جواب دے صحیح جواب دے میرے حضاب میں مریم صاحبہ نے کیا جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے عمرانی حرکت نہ کرتے ان کو ایسا جواب نہ ملتا اس پر ضرور تفسر کر رہی ہے تینکیو جی اس کے پر میں نے پورا ایک اسٹیج کیا مریم نواز کے ردعمل کیوں پر یہ ذاویہ بارل میں نے نہیں لیا کہ بطور ماں انہوں نے اس کو کیسے لیا ہوگا لیکن آپ نے سوال میں ایشی اٹھایا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایموشنی کس طرح آپ اٹیشٹ ہوتے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ اور ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے جن کے لئے اولاد جو ہے وہ ایک حادثاتی عمر ہے اس کے بعد وہ کبھی ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے اولاد کی طرف جمعیمہ گولڈ سمیتھ کا ردعمل اس لیے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کا دل کتنے سنسٹیف ہوتے ہیں تو یہ ثقافتی چیز بھی نہیں ہے یہ مشرق میں ہوتا ہے مغرب میں ہوتا ہے جس کسی کا دل جائے وہ سنسٹیف ہوگا وہ یقیناً اپنی اولاد کے حق میں آواز بلند کرے گی اور ماں کا دل تو پھر اور ہی قسم کا سنسٹیف ہوتا ہے باپ جو ہیں وہ بھی بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں تو اگر آپ کا دل جو ہے وہ جنونلی والدین والا دل ہے آپ کا تو پھر آپ اس قسم کے الزامات کردعمل یقیناً دیں گے غلط صحیح کی بحث میں نہیں آ رہا میں صرف وضاحت کر رہا ہوں دوسری بات یہ بھی ایشو درست ہے کہ جب ایمہ گولڈ سمیتھ جو ہیں وہ پرانے مذہب کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں اب وہ کس کانٹیکس میں ڈیفینڈ کر رہی تھی یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی اوپر جو اٹیک ہوتے تھے پرانے مذہب کے حوالے سے ہوتے تھے اور ظاہر ہے وہ تو اس وقت مسلمان ہو گئی تھی یہ میں بتایا گیا تو پرانے مذہب کے حوالے سے کوئی ان پر کیوں اٹیک کرے گا مطلب لوگ کیا کہہ رہے ہوں گئے تو یہ سوال بارل بنتا ہے لیکن چونکہ مذہبی عقایت کا معاملہ تو میں اس میں پڑتا نہیں ہوں سوال بارلہ آپ کا جنمن ہے یہ کہ کس نے غلط کیا بڑا واضح ہے میں نے اسٹی ایچ میں جو آپ کو بتایا تھا وہ یہی تھا کہ آغاز کان سے ہوا اور اگر آپ اولادوں کو اور اولادوں کی اولادوں کو بیچ میں لے کے آئیں گے تو آپ آپ کی اولادیں اور اولادوں کی اولادیں وہ بھی بیچ میں آئیں گے اور ابھی تو یہ کام شروع ہوا ہے یہ تو اے جے کے انتخابات ہیں آپ صرف اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب دوزار اٹھارہ کے بعد پانچ سال مکمل ہو یا پہلے انتخابات ہو جائیں جب بھی ہوں کسی بھی سن میں تو جب یہاں پر کیمپین چلے گی تو اس کے اندر کیا کچھ ہوگا اور ظاہر ہے جب آپ اپنے مخالفین کی اولادوں پر حملے ابھی سے آپ نے شروع کر دیا تو وہ بھی تیاری کریں گے اگلے انتخابات کی کامی طرح مواد اکٹھا کیا ہوگا تو یہ کہ بہت ہی خطرناک اور افسوسناک اس میں کوئی ٹرینڈ ہے جو شروع کر دیا گیا ہے جو خیر پہلے سے ہی جاری تھا لیکن اس مردہ تو حدی ہو گئی آسانا علیکم طالب صاحب ابھی ریسنٹلی نوید عالم ایک ہاکی پلئر مشہور ہاکی پلئر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور بیگوز وہ پے نہیں کر پائے ہاسپیٹل جو اربو روپے کا چندہ وصول کرتے ہیں اور وہ محض چالیس لاکھ روپے کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے نوید عالم صاحب اپنا علاج نہیں کر پائے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جی ہم نے خبر سنی نوید عالم صاحب جو ہیں وہ ایک خبر کے مطابق علاج نہیں کروا پائے ایک خبر یہ ہے کہ ان کی طبیعت واقعہ بہت خراب تھی تو اگر لا علاج نہیں بھی تھے تو بہت مشکل سے ان کا علاج ہوتا اس کی سپرویجن جو ہے جو ہمارے سپر سٹارز ہیں چاہے وہ اتلیٹس ہوں چاہے وہ کسی سپیسفک سپورٹس کے اندر ہوں کرکٹ کے اندر روکی کے اندر ہماری انفرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ کے ہوں یہ نہیں ہے کہ ان کے شعبے کے بیئے سے ان کے خود کوئی خاص پریبلیجز بن جاتے ہیں لیکن محضب قوموں کا وطیرہ یہ ہے کہ جو لوگ قوم کو ریپیزنٹ کرتے ہیں ملک کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور ہمارا سبز جھنڈا جو ہے وہ بلند کرتے ہیں یا اس کو لے کر چلتے ہیں کسی بھی وقت ریاست کی طرح زمداری بنتی ہے ان کی اوپر کیونکہ خیال رکھا جائے جب وہ اپنا خیال رکھنے جو گے نہیں ہوتا لیکن ہمارے یہاں پیسہ کسی قسم کا کوئی فنڈی ایویلیبل نہیں ہے دوسری طرح مخیر حضرات ہیں جنہوں نے اتنا پیسہ کمالی ہے کہ ان کے کانوں میں سے پیسہ جو ہے وہ گر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہے کہ دنیا کا کون سا ایسا ہے جہاں پر اب وہ مزید جائداد خریدیں اور وہ اکٹھا کیے جا رہے ہیں اور کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ تھوڑا سا اتنا جو پیسہ آپ نے بنایا ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی مختص کر دیں جو ریاست کی بے اتنائی کا شکار ہوتے ہیں اور خود حالات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پاکستان کے نمائندہ رہے ہوتے ہیں تو دونوں نظامیوں سے یہ بہت بڑی ٹریجی ہے تمام لوگ فانی ہیں سب میں چلے جانے لیکن جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں جو نظام پیچھے رہ جاتا ہے اس کے میار سے متعلق لوگ جو ہیں وہ سوال پر اٹھاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو جنہوں نے ریاست کو حکومتوں کو قوموں کا ریپیزنٹ کیا ہوتا ہے ہمارے لئے خوشیوں کے لمحے انہوں نے فرام کی ہوتے ہیں ان کا اس قسم پرسی سے دنیا سے چلے جانا واقعتاً بہت ہی افسوسناک آمر ہے سر یہ question ایک میرا ہے کافی time سے آپ کو یوٹیوب سے دیکھ رہا ہوں اس گیسیسہ کب تک چلتا رہے گا مطلب کہ آپ دوسرے چینل جو ہے نیوز چینل وہاں پہ کب تک آئیں گے کیا کوئی آپ پہ خاص پابندی ہے یا اس طرح کی پرسنیلٹی جو پورے پاکستان میں نہیں پورے ورڈ میں جانی جاتی ہے تعلیت اس ہے سر یہ کب تک آن لائن ہمیں سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہوتے نظر آئیں گے جبکہ ہمارے جو چینلز ہیں وہاں پہ جو انکر بیٹھے ہیں وہ جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں ان کو آئے ہوئے تو سر اس معاملے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجئے کہ ہم آپ کو پاکستانی نیوز چینل پہ کب دیکھ سکیں گے شکریہ سوار بہت شکریہ جزاک اللہ جی اچھا سوال کیا کب تک چلا جائے گا دیکھیں جی ہم نے تو چلانے کے لیے شروع کیا ہے بند کرنے کے لیے تھی نہیں شروع کیا پابندی تو ہے پابندی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے ایک تو پابندی یہ ہے کہ واضح انداز سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں کسی جگہ پر بیٹھ کر بات کروں تو چار پانچ ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ نے بات نہیں کرنی جس میں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے اندر کیا ہوا اسٹیبلشمنٹ کی کیا کاروائیاں ہیں یوڈیشری کیا کرتی رہی ہے عمران خان صاحب کا ماضی کیا ہے اور حال میں کیا ہو رہا ہے سات آٹھ ایشوز ہیں خارجہ دفاعی امور کیوں پر آپ نے وہ بات نہیں کرنی جو ہمارے بیان سے مختلف ہیں عوام اگر کڑے میں سوال پوچھ رہے ہیں تو وہ سامنے نہیں لے کے آنا ہے تو یہ دس کے قریب کوئی ٹاپکس ہیں جس کی اوپر قدغن لگی ہوئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹی وی چینل کے اوپر آ کر کوئی ایسی بات نہ کروں جو آپ سننا چاہتے ہیں تو میں کل ٹی وی چینل پر آ سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں دو ٹی وی چینل سے اویلبل ہے میں آرام سن کے اوپر آ سکتا ہوں مین سٹیم چینل سے لیکن میں وہاں پر جا کر کیا کروں گا میں یہی سمجھے سے کہا سن وہاں پر جا کروں گا جب میں ان تمام آلات پر بات نہیں کر سکتا وہاں پر جا کر آپ کو پتا ہے یہ جو آپ نے سوال بیج ہے میں یہ بھی نہیں لے سکتا سوال آپ کو یعنی آپ کی آواز تو وہاں پر ہے نہیں وہاں پر تو جو لوگ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ریکارڈز کی طرح ایک ہی قسم کی بات کرتے رہتے ہیں اور ایک ایسی فلم جو ہے جس کی ریل فس گئی ہے ٹی وی سکرین کی اوپر اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے وہی لوگ جو ہیں وہی پورے کا پورا جو آپ کہیں کہ ریورڈ ہے وہ ایک چینل سوٹتا ہے دوسرے چینل پر چلا جاتا ہے وہاں پر وہی تجزیہ کرتا ہے تو اس قسم کی کے محول کے اندر میں کہاں پر جا کر بات کروں یہاں پر ہم اپنے طریقے کے ساتھ بات کرتے ہیں ایڈیٹوری ہم بہت لحاظ رکھتے ہیں اپنی ایڈیٹوریل پالیسی ہماری بڑی واضح ہے ہم کسی قسم کے تشدد کو پرموٹ نہیں کرتے کوئی پرووکیشن نہیں کرتے ذاتی حملہ نہیں کرتے تنازات کو طریقے کے ساتھ ہم ٹیکل کرتے ہیں کیونکہ ہر قسم کے لوگ سننے والے ہیں تو آپ نے ایک بنیادی میار بنانا ہے جو سب کو قابل قبول ہو اس کے تحت چلتے ہیں لیکن تمام ایشیز ہم ٹیک اپ کرتے ہیں آپ کی رائے بھی لیتے ہیں تو یہ یہی چلے گا جی فیلال تو اور ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیا ایسی خاص بات ہے جو ٹی بی سکرین کی اوپر ہے جو آپ کو یہاں پر نظر نہیں آتی ہے مثلا آپ خود ہی مجھے لوگ اتنے سوال بجھواتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بندہ کیا کر رہا ہے دیکھیں جی پروگرام کے اندر ہماری بات نہیں ہوتی اور صحیح آپ بات کر رہے ہیں کوئی شریز نہیں ہوتے یہ بالکل فارغ ہوگی ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے کہ یہ جو بڑے سکرین کو پر بیٹھے ہوئے لوگ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مین سٹیم کے اندر ہیں وہ پھر یوٹیوب چینل کیوں چلا رہے ہیں ان کے پاس تو مین سٹیم موجود ہے تو بڑی سکرین موجود آتا ہے چھوٹی سکرین میں کیوں گھز رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر کمپلیٹلی کمپرومائز کمورٹی کی طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں یوٹیوب کیوں پر آکے بھی بڑے کوئی آزادانہ قسم کی صحافت نہیں کرتے لیکن یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی بات خود کر رہے ہیں اور بہت سارے یوٹیوب چینلز بھی ہیں سیکنوں کی تعداد میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں انفرٹینمنٹ میں درجنوں کی تعداد میں کمپلیٹلی کمپرومائز اور فنڈیڈ ہیں ہائیبریڈ وارفیر کے کی ایڈیالوجی کے تعداد فنڈیڈ ہیں باقاعدہ لوگ وہاں پہ بیٹھنے کوئی کام ہی ہے کہ اس کو لطار دو اس کو لطار دو تو نیوز چینلز پر آپ نہ دیکھیں آپ کو تو میرے ویوز سننے ہیں اور یہ دیکھنا ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے نہیں وہ اس کام نے اعتمام کیا ہوا ہے جب تک یہ کام چل رہا ہے تو فیلال اسی پر گزارہ کریں کے ساتھ میں وہاں پر نہیں جا سکتا بہت بہت سمپل سی بات ہے یہ ایک ڈیلیبرٹ ایڈیٹوریل ڈیسین بھی ہے السلام علیکم انطلع صاحب امید ہے آپ خیریت سواؤں گے انطلع صاحب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ڈاٹر عبدالقدیر صاحب ہیں جو ہمارے محسن ہیں تو ان کی آج چکل کیا سٹیٹس ہے وہ پندرہ سات سے قید تنہائی میں ہیں مطلب اور ہم تو میڈیا پر ماشاءاللہ پھر دوست آشک ایوان زرتاج گل اور بینہ ملک اور عمران خان اور یہ زلفی بخاری اور یہ جو فراغ نسیم ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے فیض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوہان تو ان کو ہم میڈیا پر بار بار دیکھ رہے ہیں لیکن قدیر صاحب کے بارے میں پتہ نہیں کیوں ہر کوئی خاموش ہے آپ بھی خاموش ہے ہم بھی خاموش ہے ساری میڈیا بھی خاموش ہے تو اس کی کیا وجہ ہے جی جی سب کچھ آپ کچھ اور بھی اس کے اندر نام ڈال سکتے تھے قدیر خان صاحب جو ہیں وہ خاموش کیوں ہیں ظاہر ہے کہ آسکتے ہیں ساری میڈیا بھی انڈسٹیننگ ہے وہ جب ان سے کبھی کبار کسی کا رابطہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس انڈسٹیننگ کا حصہ نہیں لیکن اس انڈسٹیننگ کی تحت ہی تھوڑی بہت جو ان کو فریڈیم ہے وہ آویلیبل ہے میں نے ڈاکٹر عبدال قدیر کو کی کام کو قریب سے دیکھا ہے ان کے بڑے انٹیویز بھی میں نے کی ہیں بینلک پامی جریدوں کے لیے بھی ان کے انٹیویز کی ہیں اور جب مشرف دور کے خاتمے کے بعد وہ باہر آیا تھے تب بھی جب پریس کانفرنس کا رہتے تھے لیکن اب جو حالات جو ہیں وہ اس کے تحت مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے چلیں اور اس سے آگے جو حد ہے وہ ان کے لیے اس میں لچک نہیں پیدا کی جائے گی لیکن ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اور ایک بتایا جاتا ہے کہ انڈسٹیننگ کے ساتھ کیا ہوا ہے فیلحال تو ان کی یہ کیفیت ہے